بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا اٹمٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکچرا فرکس کا کے لیے جو ہے تو اس سے پہلے میں نے فرسٹ پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ گیا تھا ٹھیک ہے تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو ایکسپلین نہ کر پایا آج ہم جو ہے وہ اٹمٹ کرنے کی سیکنڈ پارٹ کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ون سے جی کوئیسٹن نمبر ہے ٹونٹی ون جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ لوگوں نے جو ہے انڈکٹیو ریاکٹنس اور کپیسٹیو ریاکٹنس ٹھیک ہے دو طرح کی ریاکٹنس ہوتی ہے ایسی سرکٹ میں آپ نے پڑھی ہوگی جو ہے جس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ ایکس ایل جو ہے یہ برابر ہوتی ہے آپ کے پاس اومیگا ایل کے جو ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہم سول کریں تو ایکس ایل برابر ہوتی ہے ٹو پائی ایف ایل کے اب یہاں پہ جو کوئیسٹن میں ہم سے پوچھا گیا ہے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئیل کی جو انڈکٹنس ہے یعنی کہ ایل کی ویلیو وہ ہم نے نکالنی ہے تو اگر یہاں سے میں ایل نکالوں گیون فارمولا سے جو ہے تو ایکس ایل میرے پاس ایکول آ جائے گا ایکس ایل اوور جو ہے ٹو پائی ایف کے جو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو ہیں ایکس ایل کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ اہم اینڈ فرکوینسی کی جو ویلیو ہے وہ ٹوانٹی میگا ہرٹس یا اس قوم ٹوانٹی میلین ہرٹس بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اگر یہ ویلیو ہمارے پاس جو گیون ہے جو گیون فارمولے میں ہم پلیس کریں تو ہمارے پاس جو آپشن بنے گا تو وہ آپشن آئے گا ٹو پوائنٹ نائن مایکرو ہینڈری جو ہے قیسٹو نمبر ہے ہمارے پاس ٹوانٹی ٹو اس میں پاور کا پوچھا گیا پاور نکال نہیں ہے لینز کی تو پاور جو ہے ریسی پروکل ہوتا ہے فوکل لیندھ کا فوکل لیندھ ہمارے پاس گیون ہے ٹوانٹی سینٹی میٹر آپ ٹرائے کریں اس کو میٹر میں کنورٹ کر لیں میٹر میں کنورٹ کر کے فوکل لیندھ کی ویلیو پلیس کریں تو آپ کا ڈریکٹ آر آنسر آجے گا جو ہے ڈائی آپٹر میں جو ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپشن جو بنے گا وہ بی بنے گا فیپٹی ڈائی آپٹر فائی سوری ڈائی آپٹر جی نیکسٹ ہے مارے پاس کوئیسٹن نمبر ٹوانٹی تھری اس میں دیکھیں یا الکھین مبارست کردے گا کارانی کے پاس تو ہر والدھ کی کیا پاس تو اس نے سورینائٹ کا مگنیٹک فیلد پوچھا ہوا ہے سورینائٹ کا مگنیٹک فیلد ہوتا ہے اس کا فارملا ہوتا ہے اس نے مو ناٹ کیا ہے فری سپیس پرمیوبلٹی اس کو بہتے ہوتا ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ویلیو گیون ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں نمبر اوف ٹنز یہ سمال این ہے نمبر اوف ٹنز پار یونٹ لیند اس کی ویلیو گیون ہے ٹنز پار سنٹی میٹر سنٹی میٹر کو میٹر میں ہم تنورٹ کریں گے یہ تقریباً بنیں گی ٹنز پار تھری جو ہے ٹنز پار میٹر جو ہے تو یہ ویلیو اگر میں یہاں پہ پلیس کروں گیون فارمولے میں جیسا ہے کہ بی برابر ہوتا ہے میوناٹ این آئی کے تو اس میں آئی بی ہم نے نکالنا ہے تو میوناٹ کی ویلیو پلیس کی این کی ویلیو پلیس کی اور آئی کی ویلیو میں نے پلیس کی تو جب آنسر میرے پاس آیا تو اس سے وہ آیا سکس پوائنٹ ٹو ایٹ میلی ٹیسلا جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسٹن نمبر ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی پیسٹن میں اس نے انسرٹنٹی پرینسیپل سے پوچھا ہے اس میں ہمیں پوزیشن کی وائی ایکسز میں جو ہے انسرٹنٹی گیون ہے اور وہ ہے 1.5 1.5 انٹو ٹین ریزڈ پار مائنس 11 میٹر جو ہے تو اس میں نکالنا ہمارے پاس مومنٹم ہے تو انسرٹنٹی پرینسیپل آپ جانتے ہوں گے تو یہ برابر ہوتا ہے پرادکٹ آف ڈلٹا پی ڈلٹا وائی گریٹر دین اور ایکول ٹو ایچ کٹ کے اب یہاں بھی اگر ویلیو پلیس کریں تو ہم نے ڈلٹا پی کی ویلیو نکالنی ہے تو ڈلٹا پی میرے پاس برابر آجائے گا ایچ کٹ اوور جو ہے ڈلٹا وائی کے ایچ کٹ کی جو ویلیو اس کو موڈیفائی پلانکس کانسٹنٹ بولتے ہوتے ہیں اور اس کی ویلیو ہوتی ہے 1.05 انٹو ٹین ریسٹ پار مائنس تھرٹی فور جول سیکنڈ اوور ڈلٹا وائی ڈلٹا وائی مارے پاس گیون ہے 1.5 انٹو ٹین ریسٹ پار مائنس 11 جائے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آپشن بنے گا تو وہ آپشن ڈی بنتا ہے مطلب سیون پوائنٹ زیرو زیرو انٹو ٹین ریسٹ پار مائنس ٹوانٹی فور کلو گرام میٹر پر سیکنڈ مائنس ٹوانٹی سیکس ٹو پائرلل وائی کیرنگ کرنٹ ان اپوزٹ ڈیریکشن تو دو وائیر ہیں وہ کرنٹ ان میں سپاس کر رہا ہے اپوزٹ ڈیریکشن میں وہ ایک دوسرے کو رپیل کریں گی یا اٹریکٹ کریں گی تو یاد رکھنا اس مقصد کے لئے ہم فلیمنگ رائٹ ہینڈ رو لگاتے ہیں ٹھیک ہے دونوں وائیر کے اوپر لگائیں گے تو سینٹر میں جو مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن بنے گی اگر آپ ڈرا کریں گے تو وہ اپوزٹ بنے گی تو اپوزٹ مگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کو کینسل کریں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو رپیل کریں گے تو رپیل کا کاس بنیں گے تو یہاں سے ہم رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ اگر کرنٹ اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے تو وہ رپیل کریں گے اور اگر سیم ڈیریکشن میں ہے تو وہ اٹریکٹ کریں گے نیکس جو ہمارے پاس نمبر ٹونٹی سیون جو ہے تو اس میں ہمارے پاس ویلیو پوچھی ہوئی ہے والیم کی والیم کی ویلیو کے اوپر کیا فرق پڑے گا اگر سفیر کا جو ریڈیس ہے وہ تھری ٹائم کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ والیم اور سفیر اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ فور اوور تھری پائی آر کیوب ہوتا ہے تو اگر آر کی جگہ ہم تھری آر پلیس کریں گے تو وہ ٹونٹی سیون آر بنے گا تو مطلب جو والیم ہے وہ ٹونٹی سیون ٹائم جو ہے وہ انکریز کر دے گا سفیر کا ریڈیس کو اگر ہم تھری ٹائم کریں گے تو اس کا جو آپشن بنے گا ہمارے پاس تو وہ ڈی آپشن بنے گا ٹونٹی سیون وی والا جو ہے جی کویسٹن نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹونٹی ایٹ یہ کائنامائٹک سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ نے ایوریج فورس نکال لی ہے ٹھیک ہے جبکہ ایک موٹر سائیکل ہے وہ جس کا ماس ہمیں گیون ہے وہ ہے ٹوتھ ہنڈرڈ کیجی اور اس کی سپیڈ انیشیل جو ہے وہ گیون ہے تھرٹی میٹر پر سیکنڈ ہٹ اٹری انڈ اس برار ٹو ریسٹ مطلب فائنل ویلاسٹی جو ہے اس کی وہ زیرو ہے اس کیس میں آفٹر ون زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ تو اس میں ہمیں جو ویلیوز گیون ہیں اگر ہم گوھر سے دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کو ماس گیون ہے ٹھیک ہے انیشیل ویلاسٹی گیون ہے فائنل ویلاسٹی گیون ہے ٹائم گیون ہے تو نکالنا کیا ہم نے what is the magnitude of average force acting on the car to bring it to rest جو ہے تو اس کو ریسٹ میں لانے کے لیے magnitude of force جو ہے وہ نکالنا ہے تو سمپل اس میں second law of motion لگے گا نیوٹن کا f is equal to m a تو اس میں ماس ہمیں گیون ہے acceleration نہیں ہے acceleration کا فارمولہ جانتے ہیں برابر ہوتا ہے وی ایف مائنس وی آئی آور ٹی کے تو وی ایف کی ویلیو ہے zero ہے وی آئی کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ 30 ہے اور ٹائم ہمارے پاس 0.1 ہے اس کو سول کریں اور اس کے بعد جو ہے فارمولے میں ویلیو پلیس کریں تو ہمارے پاس جو آنسر بنے گا اس کا جو ہے تو وہ آنسر ہمارے پاس آجے گا 6 into 10 is to power 4 نیوٹر آپ کا آنسر نیگٹیو میں آئے گا نیگٹیو اس چیز کو شوق آ رہا ہے ریٹارڈیشن کو تو یاد رکھیں ریٹارڈیشن اس ٹائم آتا ہوتا ہے جب final velocity آپ کی کام ہو اور initial velocity آپ کے پاس زیادہ ہو تو اس کا جو option بنے گا تو وہ option ہے آپ کے پاس c نیکسٹ ہمارے پاس question number 29 تو اس میں if the driver in the bus you are travelling in suddenly accelerated تو کیا ہوگا you are thrown forward you are pushed backward you remain where you are insufficient information تو جیسے ہی جو ہے driver bus میں بیٹھے گا اور accelerate کرے گا اس کو تو وہ force apply کرے گا تو آپ جانتے ہیں action یعنی کہ وہ force action کے طور پر ایکٹ کرے گی تو نیوٹرن کا ثرد علاہ آپ نے بڑا ہوا action and reaction are equal but in opposite direction تو گاڑی کی اوپر force forward direction میں لگے گی تو آپ کی اوپر جو force لگے گی وہ backward direction میں لگے گی تو اس کا جو answer ہے آپ کے پاس you are pushed in backward direction option b is the best next student ہے ہمارے پاس question 30 تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس mass given ہے oxygen کا 32 mu atomic mass unit how many molecules of oxygen are in 32 gram of oxygen تو اس میں آپ نے پڑا ہوا ایووگیڈرو اگر جو ہے اپنے number of molecules ions یا atom نکالنے ہوں کسی بھی given amount میں تو اس کو compare کرتے ہوتے ہیں ایووگیڈرو نمبر سے پہ ایووگیڈرو نمبر کی value جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے 6.022 into 10 raised to power 23 جو ہے تو اس میں آپ جو ہے اگر 32 mu mass ہے تو 32 mu کا مطلب ہے وہ equal ہے 1 mole 1 mole میں کتنے number ہوتے ہیں 6.022 into 10 raised to power 23 molecule option b is the best solution next student ہمارے پاس question number 31 تو اس میں دیکھیں اس نے energy gap کا پوچھا ہوا ہے semi connector تو semi connector جو ہے اگر میں energy band theory کے مطابق تھوڑا سا بیان کر دوں ان کو جو ہے materials کو تو سب سے زیادہ جو band gap ہوتا ہے وہ insulator میں ہوتا ہے اس کے بعد semi connector میں ہوتا ہے اس کے بعد semi connector میں ہوتا ہے اور سب سے کم یعنی کہ zero energy gap ہوتا ہے connector کے case میں جو ہے ٹھیک ہے تو semi connector درمیان میں آرہا ہے its mean اس کا مطلب ہے semi connector material کا جو band gap ہوتا ہے وہ insulator سے کم ہوتا ہے اور greater ہوتا ہوتا ہے conductor سے جو ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو best option آئے گا ہمارے پاس تو وہ آئے گا less than that of an insulator جو ہے next student question ہے ہمارے پاس 32 two a kilowatt hour is a unit of جو ہے سمپلا metric میں بھی پڑا ہوگا کہ kilowatt hour وہاں پر بھی مجود ہے energy work میں انٹر میں جائیں گے وہاں پر بھی مجود ہے تو یہ energy کا unit ہوتا ہے تو power and energy کا relation دیکھیں آپ جو ہے تو power برابر ہوتا ہے ہمارے پاس work better time یہاں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں energy better time جو ہے ٹھیک ہے تو اگر energy کی value آپ نکال لیں تو energy equal آ جائے گی آپ کے پاس جو ہے power multiple bit time تو power کا unit what ہوتا ہے time کا unit second ہوتا ہے تو what second is equal to joule ہوتا ہے ٹھیک ہے the joule جس کا unit بنتا ہے ہمارے پاس energy کا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں میں نے second کی term use تو ضروری نہیں ہے time کا unit second use ہو وہاں پہ minute بھی use ہو سکتا ہے r بھی use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہو تو برابر آئے گا ہمارے پاس energy کے unit کے best option یہاں پہ جو ہم چوز کریں گے وہ نرجی والی چوز کریں گے energy is the kWh is the unit of energy next student question ہمارے پاس 33 work function جو ہے ہم میں given ہے اس میں find minimum frequency that light must have to eject an electron from this surface جو ہے تو اس میں دیکھیں جو work function ہوتا ہے اگر اس میں اس کو define کروں تو یہ minimum جو ہے energy ہوتی ہے incident photon کی جو required ہوتی ہے کسی بھی surface سے electron کو نکالنے کے لئے تو energy of photon دیکھیں تو energy of photon جو ہے ہمارے پاس جو ہے برابر ہوتی ہے e is equal to hf تو اس میں جو work function ہے وہ ہم برابر رکھیں گے کس کے جو ہے hf کے جو ہے تو اس میں نکالنی frequency ہے تو frequency کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم equal آئے گی مارے پاس جو ہے work over آجے گی آپ کے پاس جو ہے h کے جو ہے work کی value ہے آپ کے پاس جو ہے 4.3 electron volt h کی ہے تو یہاں پہ جو unit آپ use کریں گے electron volt نہیں تو اس کا جو unit آپ use کریں گے electron volt کی جگہ وہ آپ use کریں گے joule کا تو آپ کو electron volt کو joule میں پہلے convert کرنا پڑے گا تو اس مقصد کے لئے آپ اس کو multiply کر دیں گے 4.37 کو 4.37 multiply by 1.6 into 10 minus 19 joule divided by 6.63 into 10 minus 34 تو آپ کے پاس آپ کے پاس option کنے گا آپ کے پاس تو وہ 10.15 ہرٹس اس کی range میں answer آئے گا تو اس کی magnitude آپ نے دیکھ لینے نہیں ہے تو اس کے جو option میرے پاس جو ہے وہ بن رہا ہے تو وہ option جو ہے وہ c بن رہا ہے 1.4 1.14 into 10 raised to par 15 ہرٹس جو ہے جی student یہ آج کی تھا ہمارا جو ہے وہ سارا lecture part 2 کا جو ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اگر پھر بھی کوئی کسی قسم کی confusion ہو کوئی فارمولے کا پتہ نہ چال رہا ہو سویشن کا پتہ نہ آپ کو چال رہا ہو تو آپ کمنٹ میں سیکشن میں جا کر وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مزید ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے تو بیل آئیکن اور کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا